گوشت کے نام پر ہندو وادی سنٹھنوں کے ذریعے بڑی موٹی کمائی کی جا رہی ہے ایک پورا سکریئے گینگ ہے جو یہ پورا سسٹم دیکھ رہا ہے اور خاص طور سے بی جے پی شاسط راجیوں میں یہ کاروبار خوب پھل پھول رہا ہے ایک معاملہ پانچ دن پہلے اتر پردیش کے ان ناؤں میں سامنے آیا جہاں پر کنٹینر میں چھپن ٹن مال دو فریزر تھے اس کے اندر اور چھپن ٹن مال کے پیکٹ پرے ہوئے تھے جو کھاڑی دیشوں میں ایکسپورٹ کے لیے جا رہا تھا ہندو وادی سنٹھنوں کو معلوم چلا کہ اس طرح سے کچھ ٹرک آ رہے ہیں اور لگاتار آتے ہیں کانپور میں ایک ایجنسی ہے جہاں پر یہ فریز کیے جاتے ہیں بیہار سے یہ ایک ماس کی کمپنی ہے ایک سلاٹر ہاؤس ہے جہاں سے یہ پورا مال کٹنے کے بعد ڈی فریز ہو کر کے کانپور کی ایک کمپنی میں آتا ہے یہاں پر اس کو اور زیادہ اس کی پیکنگ کی جاتی ہے اس کو فریز کیا جاتے ہیں اور اس کے بعد کسی بندرگاہ پر جہاں سے اس کو جانا ہے کھاڑی دیشوں میں وہاں پر اس کو بھیج دیا جاتا ہے تو یہ دو کنٹینر مال تھا جس میں چھپنٹن ماس تھا ہندو وادی سنٹھنوں کو لگا کہ اس سے اگاہی ہو سکتی ہے اور خود آروپ لگایا ہے جو کانپور کے منیجر ہیں کمپنی کے انہوں نے یہ آروپ لگایا ہے کہ اکثر ہندو وادی سنٹھن ان کو پریشان کرتے ہیں اور بقاعدہ پیسے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور مہینہ بھی جاتا ہے ہندو وادی سنٹھنوں کو لیکن ہندو وادی سنٹھنوں سے الگ اپنے آپ کو یہ خود کسی سنٹھن کا ذمہ دار بتا کر کے ٹرکوں کو روکتے ہیں کنٹینر کو روکتے ہیں اور اس کے بعد پولیس کے اوپر یہ دباؤ بنایا جاتا ہے ڈائیبر کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں پولیس اس معاملے میں جو وہاں کے چکس صادقاری ہیں جو سیمپلنگ کرتے ہیں میٹ کی ان کو بلائے جاتا ہے دیکھنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بحث کا گوشت ہے گائے کا گوشت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ہنگامہ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو ہندو وادی سنٹھن کا صدستے بتا رہے تھے حالکہ جو کمپنی کے منیجر ہیں ان کا یہ کہنا ہے انہوں نے ہندو وادی سنٹھنوں کے لوگوں سے بات کی تو ان کا کوئی کسی بڑے سنٹھن سے تعلق نہیں ہے کسی بھی سنٹھن کے یہ ادھیکاری نہیں ہے یہ صرف کچھ پیسہ وصول نہ چاہتے تھے کیونکہ ان کی ڈیل ہے ہندو وادی سنٹھنوں کے جو ادھیکاری ہیں ان کو منتلی پہنچتا ہے اس کے باوجود کہ یہ گوشت پرتبندت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اتر پردیش میں یہ پورا گینگ چل رہا ہے جن کو پیسہ دینا پڑتا ہے ڈاکٹر کے کہنے کے باوجود جب ہنگامہ کیا گیا ہندو وادی سنٹھنوں کے ذریعے تو پھر اس کا سیمپل مطرہ لیپ بھیجا گیا مطرہ لیپ سے کل ریپورٹ آ گئی اور اس میں یہ پسٹی ہو گئی ہے کہ یہ گوشت گائے کا نہیں بلکہ بھیس گا ہے اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں کے خلاف آنونی کارروائی کی جائے گی جنہوں نے اس کمپنی کے اس کنٹینر کو پانچ دن تک روک کر رکھا رو سکتا ہے کہ مال خراب بھی ہو گیا ہو کیونکہ ڈرائیورس اس میں سے کچھ بھاگ گئے تھے کچھ پولیس کی وجہ سے وہاں پر رکے تھے اور کتنا نقصان پانچ دن کے اندر ہوا ہوگا اس کا اندازہ بھی لگایا جانا ضروری ہے اور میرے حساب سے کمپنی کو اس معاملے کو لے کر کے کوٹ جانا چاہیے اور جن بدباشوں کی وجہ سے جن رنڈوں کی وجہ سے جن آتنکیوں کی وجہ سے جنہوں نے گوشت کے نام پر اپنی دکانیں چلا رکھی ہیں ان کے خلاف پولیس میں کمپلینٹ کریں اگر پولیس اس معاملے میں صحیح دھاراؤں میں کمپلینٹ نہیں کرتی ہے تو کوٹ جائیں اور بقاعدہ معافضہ مانگا جائے نہ صرف ان لوگوں سے جنہوں نے ان کنٹینرز کو روکا بلکہ پولیس سے بھی معافضہ مانگا جائے کہ پولیس نے ایسے گنڈوں کی ایسے بدماشوں کی بات پر عمل کیوں کیا کیا عام ناغرک کے ہاتھ میں ہے جو چاہے قانون کو ہاتھ میں لے لے اور کسی کو بھی پریشان کریں کیا پولیس کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ بجنس مائن کو پوری طرح سے اچھا بات ورن مہیا کرائے تاکہ اپنے بجنس کو صحیح وقت پر وہ اپنے ڈیل کو پورا کر سکیں ہو سکتا ہے کہ پانچ دن مال لیٹ ہونے کی وجہ سے یا تو وہ خراب ہو گیا ہو یا جس سے دیش جانا تھا ان سے تعلقات خراب ہو جائیں آرڈر کینسل ہو جائیں جو نقصان ہوگا اس کی بھرپائی کون کرے گا یہ ایک بڑا سوال ہے اور دوسرا مددہ قانونی مددہ اگر دیکھا جائے وہ یہ ہے کہ جن پردیشوں میں اس مال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پشمی بنگال اور بیہار سے یہ مال آ رہا تھا تو جن پردیشوں میں گائے کے گوشت کو کاٹنے پر پرچے بند نہیں ہے جیسا گوہ یہاں پر یا تمیلناڈو کی بات کرتے ہیں گائے کے گوشت پر پابندی نہیں ہے کرناٹک میں بھی پہلے نہیں تھی لیکن بیجے پی سرکار آنے کے بعد اس بار جو سرکار آئی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی وہاں پر پابندی لگا دی گئی تھی کھلے آم وہاں پر بکتا تھا کیرال ہے یہ کئی ایسے راجے ہیں جہاں پر گائے کے گوشت پر کوئی پرتبند نہیں ہے کھلے آم دکانوں پر بکتا ہے بورڈ لگا کر کے گوہ میں خود بھارتی جنتہ پارٹی ووٹ مانگنے کے لیے کہتی ہے کہ وہ گائے کا گوشت اولیبل کرائے گی تو اگر ایسے پردیشوں سے گائے کٹ کر کے آ رہی ہے اس کا گوشت ایکسپورٹ ہو رہا ہے جہاں پر پابندی نہیں ہے تو کیا اس کو ٹرانسپورٹ اگر اتر پردیش میں کیا جاتا ہے جہاں پر پابندی ہے تو کیا اس کو پکڑا جا سکتا ہے یہ ایک بڑا قانونی پہلو ہے اور قانون کے جانکار یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر اس کو زبا کیا گیا ہے جہاں پر کٹا گیا ہے اگر وہاں پر کسی طرح کی قانونی پابندی نہیں ہے تو پھر ٹرانسپورٹ کرنے کے وقت اس کو نہیں پکڑا جا سکتا یہ ایک ایسا قانونی پہلو ہے جس کو جاننے کی ضرورت ہے اور میرے حساب سے اس کمپنی کو اس میں کیس کرنے کی بہت ضرورت ہے اور ایسے لوگوں کے اوپر محافظہ تہہ کیا جائے تاکہ آئندہ کسی اور کو ناجائز پریشان نہ کیا جا سکے دراصل یہ جو پورا گوشت آ رہا تھا یہ بیہار کے ایک سولاٹر ہاؤس سے دونوں کنٹیرن ممبئی جا رہے تھے وہاں سے اس کا ایکسپورٹ یورپین کنٹری میں ہونا تھا لیکن ویٹنری ڈاکٹر نے موقع پر ہی پسٹی کر دی تھی کہ یہ گوماس نہیں ہے بلکہ بھینس کا گوشت ہے پھر بھی ہندو سنگٹھن جو ہے وہ نہیں مانے اس لیے پرساشن کو سیمپل جانچ کیلئے لیب میں بھیجنا پڑا ایسے میں چار دن تک یہ کنٹینر ان ناؤں میں کھڑے رہے اب ریپورٹ آنے کے بعد یہ کنٹینر ریلیس کیا جا رہے ہیں اب سوال یہی کھڑا ہوتا ہے پولیس کیا اس پورے معاملے میں ان آتنکیوں کے خلاف ان گنڈوں کے ان بدماشوں کے خلاف کوئی کیس درج کرے گی یہ ایک بڑا سوال ہے